موسیقی 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 آج تین بجے پکچر جانے کا پلان تھا لیکن کیا کریں بیچ میں ایک امپورٹنٹ کام آ گیا anyhow تم تھوڑی در کے بعد پھر ٹرائی کرو میں بینر جی ساپ کے کیبن میں بیٹھا ہوں میری لائن اودھر دیدنا yes sir okay thank you hello foلام میم فاغ میم فاغ سینما دیکھنے گئی تھی کیا ہم ہم فاغ کانے اکیل ہی گئی تھی آہ فمجھا فاغ پہنچے نہیں ہوں گے ہمیفہ کی طرح بہت غلط بات ہے میم فاغ بہت غلط بات ہے اپنے فاغ بھی کیا کام کے آدمی کئی بھی وقت پہ پہنچائی نا میم فاغ ایک بات کہوں پلیچ دھورک مینک اگر میں آپ کے جگہ ہوتی ہوتی تو تو کیا چھوڑ کے بھاگی ہوتی اَب trabajo او شد اپ ہی 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 اگر گیا اگر 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 اوہ امر تم کتنی بدل چکے ہو تمہیں میرا کوئی خیال نہیں تم آج بھی وقت پر نہیں پہنچی سچ مجھ تم کتنی بدل چکے ہو ہلو میں بولو امینا امر بڑا ہی ضروری کام آگیا تو آفیس میں اس لیے چھوٹ نہیں سکا ویسے میں بہت دیر سے تمہارا ٹیل فون ٹرائی کر رہا تھا میں آج بھی نہیں پہنچ پایا مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دیا نا مینا مینا کچھ تو بولو کسی امر کی کوئی مینا یہاں نہیں رہتی ہے کیا ہوا فون رکھ دیا ہاں سر بہت زدی ہے ذرا ذرا سی بات پر اتنا غصہ کرتی ہے نو پرابلمز ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نئی نئی شادی ہونے پر بیوی کے تھوڑے نکھرے جھیلنے ہی پڑتے ہیں مگر آپ تو جانتے ہی ہیں سر مینا کو زیادہ ہی سنسٹیو ہے بھلا اتنا امپورٹن کام چھوڑکے میں کیسے جا سکتا تھا کام تو ضروری ہے ہی سوال کام کا نہیں ہے سر یہ کمبخت کام تبھی آٹاپکتا ہے جب بھی میں مینا کے ساتھ کوئی پروگرام بناتا ہوں ایسا کئی بار ہو چکا ہے میری تو سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا کروں اس سے میں نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے میں بتاؤں میری وہ یعنی کہ تمہاری بھاوی نہیں نہیں آئی تھی تو اسی طرح تنک جایا کرتی تھی اور پھر اسے منانے کیلئے میں ایسے ایسے ناٹک رشتہ تھا کی ایک کام کرو عمر آج تم بھی ایک ناٹک رشت ڈالو ناٹک ناٹک تم کیا ہے کیا ہوا بولتے کیوں نہیں کیا چاہیے کیا ہوا میم صاحب میم صاحب 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 گھر پہ نہیں ہے لیکن صاحب 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 بات نہیں ہے دکھانے کا بات ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے ہمارے فات آئیے نا آئیے چلیے نا آئیے چلیے نا آئیے میں فات آئیے 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 امر یہ لیتے رہنو امر کیا مزاگ لگا رکھا ہے میرے تو جان ہی نکل گئی تھی بات چھوٹی تھی مگر نوٹ ایک دم فتا ہے تم کیا سوچتے ہو تمہارے اس ناٹک سے میں خوش ہو جاؤں گی شریمتی جی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے آگے ہم اور ہماری تقدیر کبھی میری تقدیر کے بارے میں سوچا ہے تمہارے روز کے جھوٹے وادے میرے من میں نفرت پیدا کرنے لگے ہیں نفرت شاید اس لیے تم مجھ سے ملنے ننگے پیر باہر بھاگی چلی آئے موسیقی 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 منا لیں گے ہسا لیں گے موسیقی 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 امیر اتنی جلدی آج تو بڑی سجدہ جائے ہے ارے واہ اپنے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سجا لیا بھائی کس پہ بجلی گرانے کا ارادہ ہے ہمیں بھی تو بتاؤ آج ہماری شادی کی پہلی سال گرہ ہے اچھا آرے بھائی مبارک ہو مبارک ہو پر وہ عمر بابو دکھائی نہیں دے رہے کیا آج بھی کام پر گئے ہیں وہ آفیس میں کچھ ضروری کام تھا کمال ہے ایسا کام بھی کس کام کا آدمی کام کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے نہیں کچھ ماج مستی کرنے کے لیے بھی ہمارے وہ ہے نا وہ شاد ٹیلی فون کرنے آئی ہے نا آرے اچھا یاد دلایا آپ نے ابھی کرتی ہوں دو تین فون کرنے ہیں مجھے آلو ہاں بملا آرے یاد تُس سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی آرے تُو نے جو وہ منگل ستر بنوایا تھا نا وہ کونسے سونار کے پاس بنوایا تھا آرے ہاں ہاں گئے سال والا میرے وہ کہہ رہے تھے رانی تُو بھی بنوا لے یہ بملا کا نمبر نہیں ہے آرے بھائی تو پہلے کیوں نہیں بتایا ایڈیا آرے امر آرے بھائی ہماری سیکریٹری نے ابھی یاد دلایا ہے کہ ساڑھے چار بجے بہت ہی امپورٹن میٹنگ ہے ہمارے کلائنٹس کے ساتھ تم ایک کام کرو مارکٹنگ ریسرچ کی ساری فائلز لے کر سوا چار بجے کانفرنس روم میں پہنچاؤ یس سر لیکن پرابلمز؟ ارے بھائی no problems مینا کو ہماری طرف سے فون کر کے معافی مانگ لینا everything will be solved okay sir shit سب کپڑے سمیت کے رکھ دینا اچھا ہاں آپ نے تو تین کال کہا تھا اب تک تو دس کال ہو چکے ہوں گے ہو گئے ہوں گے بھائی رونگ نمبر زیادہ تھے نا تمہارا ٹیلی فون ہی ایسا ہے پہلے رونگ نمبر لگتے ہیں پھر رائٹ نمبر تو اس میں میرا کیا قصور ہے نہیں جی قصور تو ہمارا ہے جو یہاں ٹیلی فون کرنے چلے آئے اگر ایسی ہی بات ہے تو کال کے پیسے لے لو نا پیسے آپ کیا دیں گے اور میں کیا لوں گی ہاں آپ یہاں سے جائیے ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے آئے ہائے آج تک تو وقت پر آئے نہیں اور آج وقت سے پہلے آ جائیں گے ارے مو دھوکے رکھنا وہ آئے یا نہ آئے آپ یہاں سے جائیے ارے تو میں یہاں کونسا بیٹھنے آئی ہوں آپ یہاں سے جائیے ایک ٹیلی فون کیا مل گیا ساتھنے آسمان پہ دماغ چڑ گیا ہے تیرا میرا دماغ خراب ہوا ہو یا صحیح آپ تو کیا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آرے جاتی ہوں جاتی ہوں اتنا کرتی کیوں ہو ہاں ہمیں بھی ٹیلی فون ملنے والا تھا ہمارے وہ کہتے ہیں کہ Oh for god's sake میرا دماغ اور مت خراب کیجئے آرے تو دماغ ہائی کدھ جو خراب کروں گی جاتی ہوں موسیقی 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 آرے خار آرے تو وقت فراین اور آج وقت بہلے آجائیں آرے موسیقی 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 آفیس میں اچانک ایک ضروری میٹنگ نکل آئی تھی وہ تو گریمت تھا کہ بینر جی صاحب نے میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی چھٹکارا دے دیا مگر سرک پر ٹرافیک اتنی تھی کہ گھر آپ جا کے پہنچاؤں مینہ یہ دیکھو میں تمہاری پسندر کیاکٹس لائم کم آن سویٹھارڈ دیکھو تم میری مجبوری سمجھنے کوشش کیوں نہیں کرتی مینہ میں کلرک نہیں ہوں اپنی کمپنی کا مینجر ہوں مینہ میں اپنا کام اپنی ذمہ داری پورا کیونے گھر نہیں لوٹ سکتا دیکھو مینہ دیکھو مینہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو این موقع پر آجاتے ہیں انہیں ٹالان نہیں جا سکتا پلیس ٹرائن انڈرسٹائنڈ مینہ چھوڑو میرا ہاتھ چھوڑو تم کہاں جا رہی ہو کہیں بھی جاؤں تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے مینہ تم اتنی چھوٹی سے بات کے لئے گھر چھوڑ کے جا رہی ہو ہاں تمہارے لئے یہ بات چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے لئے نہیں آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے دل میں میرے لئے کوئی جگہ نہیں میں جا رہی ہوں اور کبھی نہیں لوٹوں گے مینہ سنو تو مینہ اگر میں نے زندگی میں کسی کو چاہا تو وہ صرف تم ہو تم ہو مینہ 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 میں چلتا ہوں آپ بھاگتے ہوئے کہا جا رہے تھے دیکھیں مجھے اب جانا چاہیے آپ آرام کیچئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن بات بھی کر جائے گی پہلی بار تو آپ کو یہاں آنا پڑا ہے میں یوں تو آپ کو جانے نہیں دوں گی ریلاکس میں ابھی آئیں موسیقی 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 ہرے میری دل کی خالت سے دیکھ لیں اس کو ہوا ہے کیا مدت سے تنہاں پیچارا یہ دل ہے مدت سے تنہاں پیچارا یہ دل کے پیاس پچھا اسی کہ پیاسا یہ دل کے ہاتھ آیا موقع میں جانے لگوں پور دور رہتا ہے جانے تو کیوں اس سے پڑ کر بھی کیا کوئی باس ہے کیسے ارمان بھری رات ہے جوان میرے دل کی خالت سے دیکھ لیں کس کو ہوا ہے کیا میرے دل کی خالت سے دیکھ لیں جواناں پیچھا تنہاں کنن بھی جاؤنا پاس اونا موسیقی 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 مینہ مینہ سارا میرا تاو بینہ امیلائی یلو امیل مینہ 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 موسیقی 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 مینے سنو تو ابھی ابھی میرے دماغ میں ایک بہت برا خیال آیا تھا میں اپنی شیف کرنے والی بلیڈ سے گلہ کاٹ کر اپنی جان دے رہا ہوں تاکہ تمہیں اتمنان ہو جائے کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں تم میرے لئے جان دوگے کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو جو میرے لئے ایک دن کی چھٹی نہیں لے سکتے وہ میرے لئے جان کیا دیں گے جان دینا اتنا آسان نہیں ہے امر تمہاری ان فالتو باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا امر جو جان دیتے ہیں وہ کہتے نہیں بڑے آئے جان دینے والے دکھاؤ تو جان دے کر تم دیکھنا چاہتی ہو نا میں تمہارے لئے جان دے سکتا ہوں یا نہیں اب میں سچ مچ مر کے دکھا دوں گا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں مینہ میں ہمیشہ کیلئے جا رہا ہوں تم کہا کرتی تھی نا میں تمہارے لئے کبھی نہیں مر سکتا اب میں تمہارے لئے مر کے دکھاؤں گا اے آپ پا پہ ہٹ گئی ساری کے ساری مہنط پر پانی پھر گیا اگر اس دس مالے سے میں نیچے کوچ جاؤں تو بچنا تو فانٹسٹک مسٹر گوپتہ آپ بچ تو گئے لیکن آپ کی ساری ہڈیاں چور چور ہو گئی اور آپ زندگی بھر کے لیے اپنگ ہو گئے نہیں نہیں مایا پانگو کے جینا نہیں جاتا یہ نہیں چلے گا بلکل ہی نہیں رام نام ستیہ ہے 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 سچ مچ مر گیا ہوتا رام نام تو مینا کو یہ وشواس ہو جاتا رام نام ستیہ ہے کہ میں اس کے لیے سیریسلی مجھ سکتا ہوں مینا روتی بجلی کڑکتی بارش ہوتی بجلی 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 الیکٹرک شاک یہ بجلی کی موت کیسے رہ گی ایک منٹ میں ماملہ فینش ڈیم کوڈ ایڈیا لوہا الیکٹریسٹی کا گوڈ کنڈکٹر کنڈکٹر آج تو میرے کام آگیا گوڈ کنڈکٹر 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 کاش کوئی آدمی یہاں ہوتا ہے میں آرام سے اس کرسی پہ بیٹھ جاتا اور اسے سوچان کرنے کو کہہ دیتا اس وقت کون ہو سکتا ہے شاید می نے تو واپس نہیں آگئی ساپ تکلیف کے لیے اپن معافی مانگتا ہے پہلے کچھ کام دیجئے پھر پیسہ دیجئے تاکہ کچھ کھا سکتا ہوں پھوت پھوک لگیلا ہے تم اوپر کیسے آگئے کیا نیچے کو نہیں ملا ملے ساپ بہت لوگ ملے نیچے زمین پر آئی مین گران فلور پر لیکن سب لوگ ایک ہیچ بات بولتے تھے کہ کام اوپر والا دے گا اس لیے میں اوپر آ گیا سچ بولتا ہوں سب بھیک نہیں مانگتا ابھی جاؤ یہاں سے کام وام نہیں ہے آہاں کہاں سے آ جاتے ہیں کیا زمانہ آ گیا سال اچین سے کوئی مرنے بھی نہیں دیتا آہاں ارے پاپرے کیوں نہ اس آدمی سے سوچان کروا لوں ہی ہاں ہاں تم جی صاحب ایک کام ہے کرے گا حکم کیجئے صاحب پھر جلدی سندر آجا ہاں لیکن کام کیا ہے صاحب ہم ہم کام صرف اتنا ہے کہ جب میں اس کرسی پہ بیٹھ جاؤں تو تو یہ سوچ آن کر کے فوراں باہر چلے جانا اور دروازہ بند کر دینا اس کام کے لئے میں تمہیں دس روپے دوں گا ایک سوچ آن کرنے کے دس روپے چاروں سوچ آن کر دوں سار دیس روپے میں کنسیشن زیادہ نٹک بازی نہیں جو کہا گیا وہ کرو یہ لو ارے نہیں صاحب پہلے کام پھر پیسہ لگتا ہے بہت ماندار آدمی ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ پیسہ یہاں رکھا ہے جی اوکے ہاں جب کام ہو جائے تو اٹھا لینا ٹھیک ہے اب تم سوچ اون کر دو لیکن سار یہ سوچ آن کر دوں گا تو آپ مر جائیں گے ہاں اس لئے تو میں نے تمہیں سوچ آن کرنے کے لئے کہا تھا ہاں یعنی آپ خودکوشی کرنا چاہتے ہیں نہیں مجھے اس کرسی بیٹھ کے اپنے آپ کو کرنٹ لیا کے جھڑکے کھانے کا چھوک ہے ہاں میں خودکوشی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے آگے تم کچھ بھی مت پوچھنا سمجھے یعنی تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا ڈینجر ماملہ ہے دس روپے میں نہیں ہوگا تو پھر کتنے میں ہوگا پانچ سو روپے میں ٹھیک ہے بعد میں لے لینا بعد میں کس سے لوں گا یہ ایڈوانس بوکنگ کا کام ہے پہلے پیسہ پھر کام ٹھیک ہے میرا پرسواں پڑا ہے جا کے لے لو اس میں کوئی زیادہ ہی ہوں گے ہاں یہ رہا ایک دو تین چار پانچ سو زیادہ ہے یہ واپس رکھتا ہوں لیکن آپ مرنا کیوں چاہتے ہیں یہ میرا ذاتی ماملہ ہے اس میں تمہاری دخل اندازی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں دیکھو تمہیں کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو پھوٹو یہاں سے ارے ایسے کیسے پھوٹوں آپ سے ایڈوانس لیا ہے اب تو یہ کام ہو کے ہی رہے گا دیکھئے آپ اس طرح مرنا چاہتے ہیں جس سے دیر بھی نہ لگے اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو ہاں کچھ ایسا ہی ہاں تو یہ کام بڑا ٹیڑا ہے ہاں مطلب کرن لگنے کے بعد بھی میں بچ سکتا ہوں فرض کر لو کہ بچ گئے آپ تو جانتے ہیں بومبے الیکٹرک سپلا ہے کتنا فلکچویٹ کرتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے مانو کہ آپ مرے نہیں لولے یا لنگڑے ہوکے رہے گے تو ارے باپ باپ تمہاری بات تو ٹھیک ہے پھر کیا کیا چاہے تو آپ ایک جھٹکے میں مرنا چاہتے ہیں جس سے دیر بھی نہ لگے اور تکلیف بھی نہ ہو صحیح پکڑا نا تو یہ کام تو بڑی صفائی سے کرتا ہوں میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ بھی نہ چلے مجھے تکلیف بھی نہ ہو اور میں ایک آئیک مر جاؤں سچ لیکن یہاں نہیں آج شام کو اندھیرہ ہونے کے پاس پرانے کبرستان پر آ جائیے وہاں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ مر جائیں گے لیکن ایک بات اگر میں مرنے میں آنا کا نہیں کروں تو تم مائنڈ بلکل مت کریں میری ایک نہ سنا مجھے مار ہی ڈال ارے صاحب اپن جو کام ہاتھ میں لیا اس کو پورا کرک ہی ساس لیتا ہے ایسا کیا یہ اپنا خاندان ہی عادت ہے ایک پیسہ بھی اپنے لیے حرام ہے اگر آپ کو اپن برابر مان نہیں سکا تو کیا لیکن صاحب ایک بات ہے اگر بعد میں پولیس نے اپن کو پکڑ لیا تو یہ بات تو تم نے بلکل رکھا ایک منٹ اے نہیں کیا ہوا اے نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں دیکھو یہ چھٹھی ہے اس سے تم اپنے پاس رکھیں اگر پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو یہ چھٹھی ان کو دے دینا نہیں تو اس لیٹ میں آکر میری بیوی کو دے دینا یعنی آپ کی بیوی بھی ہے اور میرے مرنے کی خبر میری بیوی کو ضرور ملنی چاہیے ورنہ میرے مرنے کا فائدہ کیا ہے ساری اور یہ چھٹھی میری بیوی کو دینا بلکل مت بھولا نہیں اور صاحب آپ بھی آج شام کو اندھیرہ ہونے کے بااد قبرستان میں آنا بل کل مت بھولنا اللہ بیسٹ موہ ہاپی کلنگ تھانکیو بائ بائ ٹیک کے ہم مینا اگر تمہیں سنائی دے رہا ہے تو سنو اب میں سچ مجھ چاند دیکھے یا ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں ہم ہم صاحب ہم ہم ساب ہم ہم اب باقی کا کام یہ ڈنڈا کرے گا مضبوط ہے اب رہا صرف آپ کا انتظار وہاں چھت کے کرتا ہوں موسیقی 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 مانگلال چلو کابرستان کابرستان کیوں وہ کابرستان میں لاشکی جگہ سونا دفنایا جا رہا چلو لاشکی جگہ سونا موسیقی موسیقی کان ہو تم؟ کانا جارہو؟ بہت میں ایسے کچھ بہت بولو 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 گھوم نہیں نکلیا تھا آی مین ایو نیم ووک آچہ مانے وکنیں مطلب ایک ایون ہی وک رہے تھے ایون ہی وک رہے تھے ساپ جھتی لیلو ایک کا سونکا ٹوٹا نہ میل جائے گا کوئی ضرورت نہیں تم جا سکتے ہو تم لوگ ادھرا سبردار نائی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو چھے کی چھے گولیاں تم لوگ اسینے میں کار دوں گا بھائی کھڑا 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 بھائی ہاہہہ سام سام سونے کے ساتھ کوکیم بھی واہ بند کرو بند کرو بند کرو ڈالاو ڈالاو پاتھ ڈالاو ڈالاو مینہ تم؟ کیوں؟ نہیں آنا چاہیے تھا نہیں میں سوچ نہیں پا رہا ہوں کہ تم سچ مجھ لوٹ آئی عمر تم جانتے ہو میں کیوں لوٹ آئی تم نے جو ٹیلی فون پر کہا تھا نا کہ تم جان دینے کی کوشش کر رہے ہو میں نے سوچا کہ کہیں سچ مجھ تم کچھ گھر نہ بیٹھو او مینہ اگر سچ مجھ تم نہیں آتی تو شاید میرے موت کے خبر تم تک سریع ایسا مت کہو ایسا مت کہو عمر I love you I love you مینہ چلو ہم اپنے شادی کی سالگیرہ کہیں باہر چل کے مناتے ہیں مینہ چلو ہم مینہ چلو ہم مینہ چلو موسیقی 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 موسیقا اب کچی تابیہ تے تم نے مجھے مارا میں تم سب کو مارو گا گزب سنگھ تم سب کو ماروں گا میں گزب سنگھ لیٹے رہو تم نے مجھے مارا میں ایک ایک کر کے تم سب سب اکتا لوں گا میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں چاند سے مار رہا لوں گا چاند سے مار رہا لوں گا میں چھوڑ دو مجھے اور اس کے بعد گزب سنگھ عجیب عجیب حرکتے کرنے لگا ایک بار تو پاگل کھانے میں اس نے ایک کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سے باتے کرنے کے بعد کوئی اسے پاگل نہیں سمجھے گا ہم he looks like a normal man دو دن پہلے وہ پاگل کھانے سے بھاگ نکلا اس کا عرشت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں اس کے دماغ میں اگر کسی بات کی سنگ چڑ گئی تو وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑے گا ہم میں سمجھ گیا ڈاکٹر نائر اس آدمی کا کھولے آم اس طرح گلیوں میں گھومنا خطرے سے خالی ہلو ہاں انسپیکٹر کھان یہ ہے ہاں بولیے انسپیکٹر صاحب ہم نے آپ کی گاڑی کی جانچ کروائی اور ہمارے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں پتا چلا کہ کسی نے آپ کی گاڑی کے بریک کو جانبوچ کے فیل کر دیا ہے گاڑی کا بریک جانبوچ کے تو are you sure انسپیکٹر صاحب جی ہاں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹوٹے و پارٹس بھی ملے آئندہ ہوشار رہی گا میرا خیال ہے آپ کی کسی کے ساتھ پرانی دشمنی ہے جو آپ کی جان لینے پر طلا ہے اطلاع کرنا ہمارا فرض ہے good night ہاں good night good night انسپیکٹر صاحب صاحب ایک ایک پیسہ میرے لیے حرام ہے اگر میں آپ کو ٹھیک سے نہیں مار پایا دوں کہیں یہ آدمی وہ ہی تو نہیں oh my god پھر تو وہ یہاں بھی آ سکتا ہے مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نی کچھ کرنا چاہیے اگر آج رات اس نے اچانک حملہ کیا تو اس تلوار سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے ہو 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 وہاں آمار آم آم کیا ہوا آم کس کا فون تھا انسپیکٹر خان کا کیا کہا اس نے کہیں کسی نے جان بچھ کر تو بریک فیل نہیں کیا نے نے ایسا کچھ نہیں تم سو جاؤ تو واقعا ایسا کچھ کیا تو واقعا تو واقعا میری بیوی چاک چاہیے صاحب آپ کھپ رائیے مت میں آپ کو ایسے ماروں گا کہ آپ کی بیوی تو کیا آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا سنو میں ابھی مرنا نہیں چاہتا میری بیوی لوٹا ہی ہے یہ مزاک کا وقت نہیں ہے یہ مرنے کا وقت ہے میں مزاک نہیں کر رہا ہوں میں سچ مجھے ابھی مرنا نہیں چاہتا تم ابھی جاؤ یہاں سے میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں میں سمجھ گیا صاحب آپ میری ایمانداری کا امدھیان لے رہے ہیں ہے نا ہے نا دیکھئے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں آپ میری ایمانداری پر شک مت کیجئے اب آپ آرام سے لیٹ جائیے ہاں پری کٹ اب میں کیا کروں گا پتا ہے میں ایک ہاتھ سے آپ کا مو دباؤں گا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا گلہ دباؤں گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آواز بھی نہیں نکلے گی اور آپ آرام سے مر جائیں گے دیکھ ابھی بہت ہو گیا تو جانے تو چلاوں گا بھی ابھی بہت ہو گیا تو جانے تو چلاوں گا بھی سالہ کچھ نہیں بول لوں تو بھی اسے تک بہتر بہتر کیا ہوا آرے بابرے یہ تو بڑا ٹیچر ممنا ہے آپ تو مرنے سے ہی آنا کانی کر رہے ہیں آرے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ماننا ہے تو ماننا ہے نہیں مرنا ہے تو ماننا ہے مرنا ہے تو ماننا ہے مرنا ہے تو مرنا 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 ہے کہیں اس بار وہ سچ مجھ تو نہیں آگیا کوئی بات نہیں میں بھی پوری طرح سے تیار ہوں موسیقی 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 مینو وہ دیکھو کیا ہے آرے بابا ہوا سکھر کی کھل گئی ہے اور تمہیں خاما خاما مچا دیا چل جاؤ جا کے سو جاؤ بڑے آئے تلوار چلا کے والے تلوار لیتی جاؤ آرے بھاگ کر کہاں جائے گا کہاں چھپے گا کہاں چھپے گا آرے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پکھنا تو جائے گا میں پچھا نہیں چھوڑنے والا ہوں تیرا بچو نام بھی کیا رکھا ہے گزب سکر کسے ڈھونڈ رہو حوالدر صاحب کیا بتاؤ ایک پاگل خطرناک ہے اسے دھونڈ رہا ہوں اگر وہ میرے کبھی ہاتھ میں آ جائے نا تو ایسی پیٹائی کروں گا اسے پیٹائی کروں گا کہ اس کی نا نہیں یاد آ جائے آجھا لیکن آپ اسے پہچانو کہ کیسے حوالدر صاحب پہچانو کہ کیسے میں حوالدر خامخانہ بنا ہوں ارے سبود میرے جیب میں ہے آجھا 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 تو محسر ہے وہ دن کبھی نہیں آئے کا کسی نہیں آئے کا آجھا 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 کس نے مادی شکتی؟ اوو بابرے ازنا بیا نخ موسیقی در موسیقی آج تمہیں اپنا کام پورا کر کے ہی رہوں گا یہ بھی موسیقی ادھر کا دودھو بھی نہیں نہ آیا فالا کدھر کا آیا ہے امر بابو موسیقی نہیں ایک ہی اٹھائیں گے اس کو رہنے دیتے ہیں نہیں تو امر باب چائے کیفے پیے گا لفٹ میں جا کے پییں گے امر بابوہ کا دودھوہ جب ہی اپنا ہش ہے ارائم فرے لفٹ میں جا کے پییں گے وہ دیکھ لے تو چلو بابوہ وایا با بے تود ہوا تو اچھا ہے بہت آمر بابو کھا موسیقی صاحب کا کھیل ختم اور پیسہ حضب یہ لفٹمن ہچکیاں کیوں لے رہے کہیں یہ صاحب والا دوچھوں نہیں پیا کیا چھوڑ کہیں کا تجھے تو میں اپنے نہیں لیکن اب صاحب کیا پییں گے اوہ ارے ان کے لئے دوسری بوتل جو شاباز شاباز غزب شاباز اور تجھے بھی تیرے کی ایک سزا مل گئی اچھا ہوا کیا ہوا پتہ نہیں لگتا ہے کچھ گر بڑھے میں نیچے جا کے پتہ کر کے آتا ہوں چلو ارے یہ دودھ والے کو کیا ہو گیا دو کے بدلے ایک ہی بوتل دے گیا کوئی بات نہیں تو میں چھا ہوا میں نیچے دیکھ کے آتا ہوں کیا ہوا ہڑا 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 چلو چلو ڈال دو جلدی کرو شاوار کیا ہوا اسے لیفٹ میں دودھ پی کے بہوش ہو گیا لگتا ہے روز کسی نے کسی کا دودھ چُرائے کرتا تھا آج جس کا دودھ چُرائے ہوگا اس میں شاہی زیر ملا ہوتا زیر؟ بھائیو آج دودھ میں بنا میں جاج کرتا ہوں زیر زیر؟ آج تو ہمیں دودھ کی ایک ہی بوتل ملی لگتا ہے ایک بوتل یہ چھرا کے پی گیا جس میں زہر ملاوا تھا زہر ملاوا تھا لیکن ہماری دودھ میں زہر کون کہیں صاحب اگر اپن اپن آپ کو مار نہیں پایا تو اپنا اچینا حرام ہے صاحب پھر تو دوسری بوتل میں بھی زہر ملا ہوگا میرہ ایک میٹے ذربان آئی کا مجھے اوپر جانا ہے نائے لیپ چھل دیں ہم کو چک کرنا ہے تم شریع سے جاؤ جاؤ موسیقی 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 چائے تو نہیں پی نہیں پینے ہی والی تھی تھانک گوڑ کیوں کیا بات ہے لفٹمند کسی کا دودھ چورا کے پی رہا تھا وہ بے ہوش ہو گیا اسے اٹھا کے اسپتال لے گئے ہیں ہاں تھے رہے تھے رہے چائے مت پیجئے چائے مت پیجئے دودھ میں کچھ گھڑ بڑ ہے جاچ کرنی ہے بوٹل کھائے بوٹل 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 میں لاتی ہاں جلد رائی جلد رائی کیا بات ہے امر تم اس قدر خاموش کیوں کیا بات ہے مجھے نہیں بتاؤ گے مینا مینا کل ہماری گاڑی کا بریک فیل ہو گیا اور پھر آج صبح ہماری دودھ میں زہر ملا دیا گیا مجھے لگتا ان سب کاموں کے پیچھے کسی ایک ہی آدمی کا ہاتھ ہے میں کچھ سمجھی نہیں بات یہ ہوئی تھی مینا کہ جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میرے دماغ میں کفیتور سے آ گیا تھا کہ مجھے مر جانا چاہیے اور تم کو مر کے دکھانے کی دھن میں میں نے نجانے کتنے طریقے سوچے لیکن ہر طریقے میں کچھ نے کچھ گا بڑھتی تب ہی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے اس دھنگ سے مارے کہ مجھے پتا بھی نہیں چلے گا اور میں آرام سے مر جاؤں گا مجھے مارنے کے لیے وہی آدمی میرے پیچھے پڑا ہے امر تم مجھے اتنا پیار کرتے ہو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا میرے بینا تم موت کو بہتر مانوگے میں تمہارے اس پیار کی کہرائی کو سمجھ نہیں پائی مجھے مااف کر دو امر مجھے مااف کر دو وہ تو ٹھیک ہے مینا لیکن اس مصیبت سے اب نکلنے کیسے چلو امر ہم پولیس کو جا کر اس کی رپورٹ کریں لیکن پولیس اس بات کو مانے گی کیسے کہ میں نے خود کسی کو اپنے آپ کو مانے کے لیے تینات کیا کیا میں پولیس کو یہ بتاؤں کہ میں اپنے ناراض بیو کو مانانے کے لیے خودخوشی کرنا چاہتا تھا اب کون مانے گا میری بات الٹے لوگ ہسیں گے اب کیا ہوگا ہوگا کیا شاید وہ آدمی مجھے مار ڈالے گا اور کیا یہ سب میری بیوکوفی کی وجہ سے ہوا چلو اس آدمی سے مل کر ساری باتیں بتا دیں مجھے تو اس آدمی کا آتا پتہ بھی نہیں مالو وہ شاید ملے بھی تو میری بات مانے گا نہیں کیونکہ میں نے ہی اس سے کہا تھا کہ اگر میں مرنے میں آنا کانی کروں تو میری ایک نہ سننا اب کیا کرے سنو ہم دونوں کچھ دنوں کے لیے باہر چلے جائیں چاہت وہ ہمیں یہاں نہ پا کر ہمارا پیچھا چھوڑ دے ایک اندر آپی سے چھتے لے لیتا دیکھنا امان ساب ٹھیک ہو جائے گا اوہ اوہ موسیقی محبت کا زمانہ آ رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے کوئی دل پہ زمایاں جا رہا ہے کوئی دل پہ زمایاں جا رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے کوئی دل میں زمانہ آ رہا ہے کوئی دل میں زمانہ آ رہا ہے محبت کا 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 زمانہ آ رہا ہے یہ زلفے ہیں کہ بادل کال کالے یہ آنکھیں ہیں کہ سیوا کے بیالے محبت کا زمانہ آ رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے کوئی دل میں زمانہ آ رہا ہے کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے محبت کا زمانہ آ رہا ہے کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے محبت کا زمانہ آ 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 رہا ہے کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے کوئی دل میں سمایا جا رہا ہے محبت کا زمانہ آ 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 رہا ہے او آمار این بہت خوشی 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 موسیقی 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 جلو راق انگیر چیل دے جلو چھو بھوڑا ڈیرے موسیقی 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 جی شاپ کیا ہوا شاپ ارے کیا ہے یار تمہاری ادھر شاپ ہے شاپ ہاں ابھی ابھی ہمارے بستر کے اوپر سے ہوتا وہ اس طرف گیا ہے لیکن اس سے پہلے تھا کبھی کوئی شاپ نہیں آیا شاپ کے بچے میں کہہ رہا ہوں نا شاپ ابھی اس طرف سے ہوتا ہوا اس طرف گیا ہے کمال ہے آپ گھرائیے مت ماں بھی دیکھتا ہے شیرو شیرو ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ آپ ٹھیک کہتے شاپ ضرور کسی نے آپ کے کمڑے میں شاپ چھوڑا ہے اب ابھی دیکھتا ہے مینا مجھے لگتا ہے یہ وہ ہی آدمی ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے اب ہمارا یہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیں فوراں بمبئی لٹنا چاہیے ہاں چلو ارے یہ کام تو اور بھی ٹیڑا ہوتا جا رہا ہے ارے یہ صاحب مرے تو میرا پینڈ چھوٹے یہ کتے نے خامکہ بیج میں لفڑا کر دیا پتہ نہیں اب صاحب مرے بھی ہوں گے یا نہیں یہ تو اچھا ہو کہ کتا کاٹا نہیں اگر کاٹ لیتا تو انجیکشن کہاں سے لگواتا میرے تو پیسے ویسے بھی ختم ہو رہے ہے بھگوان میری لاج رکھ لینا میرے موپے کالیک لگنے سے پہلے مجھے بچا لینا دیکھو مینا آپ دننے کی کوئی بات نہیں میں نے گھر کے سارے دروازےوں کھڑکیاں بند کر دی ہیں موسیقی پتہ نہیں وہ کام سی منوز کھڑی تھی جو میں تم پر ناراض ہو بیتھی نہ میں گھر چھوڑ کر جاتی نہ تم پی ہی مسیبت آتی میں نے بھی تو جلبازی ہیں بے وکوفی کی بھلا کوئی ایسا کرتا ہے کہ بیوی ذرا سی ناراض ہو جائے اور وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر ڈالے دیکھو جو مسیبت آن پڑی ہے اس کا مقابلہ تو کرنا ہی ہوگا میرے کارے نے یہ مسیبت آئی ہے امر اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی مرے گے تو ہم دونوں ساتھ ہی مرے گے یوں اتابلہ ہونے سے کام نہیں چلے گا ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم کائیتری کی مہاں چلیں شاید وہ اس ماملے میں ہماری کچھ مدد کر سکے اس کی بمبئی میں کافی جان پہچان ہے بس اتنی سے بات تھے کہ وہ ہٹ نہیں رہا تھا اور میری گاڑی کے نیچے آتے آتے رہ گیا ہم دونوں میں کچھ کہا سنی ہو گئی اور تب سے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہے اب مشکل تو یہ ہے کہ وہ ہمیں جانتا اور ہم اسے نہیں جانتے ایسے آدمی کو تو راستے سے ہٹا دینا چاہیے ارے ویجے تو بالکل صحیح وقت پر آیا ہے یہ ہے میرا بھائی ویجے اور یہ ہے میری سہیلی میسیس مینہ گپتا اور آپ ہیں میسٹر گپتا دیدی سے ویسے آپ لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اچھا ہوا آج ملاقات بھی ہو گئی ویجے آپ تو پہلے میری بات سن میں سمجھ گیا آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے اور آپ اس پریشان سے بچنا چاہتے ہیں یہ تو میرے بائیات کا کھیل ہے چلیے کہاں کالو دادہ نمستے 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 کاس آ رہے نمستے سلام سلام نمستے کالو دادہ شہر کا سب سے بڑا دادہ ہے یہ سب اسی کے آدمی ہے ہاں ٹھیک ہے نمستے کالو دادہ نمستے آو ویجے آو بیٹھو کیسے آنا ہوا آپ ہیں امر بابو نمستے ان کو آپ سے کچھ کام ہے بولیے بولیے نا کیا بات ہے وہ بات دراصل یہ ہے کالو دادہ کی ایک آدمی موسیقی 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 بات اپنی کھوپڑی میں بلکل گس گئی آرے ویجے اس کام کے لیے یہاں آنے کی کیا ضرورتی ٹیلی فون کر دیا ہوتا یہ تو اپنے بہن ہاس کا کھیل ہے اور پھر ہمارا سارے شہر میں جال بچھا ہوا ہے کوئی بھی ہماری نظر سے بچا ہوا نہیں ہے اور پھر ویجے ویجے کیلئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دوست means دوست صاحب یہ سمجھئے کہ آپ کا کام ہو گیا تینکیو کالو اس آدمی نے ان کا جینہ حرام کر رکھا ہے ارے اپنے بولا نا تم جا کر اپنی کھولی میں بنداز ہو جاؤ بات گسی تری خوبڑی میں اچھا کالو دادا ہم چلتے ہیں تینکیو اچھا کالو دادا یہ سنو یہاں باتروم کی در اندر جا کر سیدھے ہاتھ کو ہے تب تک میں یہ انتظار کرتا ہوں موسیقی 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 کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر تو کوئی لپڑائی نہیں ہے یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے ایمرجنسی ایگزٹ چل بھائی تیرا کام تو ہو گیا چادر یہاں پیچھاؤ اچھا میرے صاحب کے گھر میں چوری کرنے آیا ہے وہ بھی میرے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے دکھاتا ہوں تجھے استاد وہ پولیس کا چمچہ آ رہا ہے امیر امیر نہیں چھوڑ دا یہ سب کیا ہے کالو دادا تُو سالہ پولیس کا چمچہ تم کیا سوچے کالو دادا کو پولیس پکڑ لے گی تمہیں ضرور کوئی غلط میں ہوئے سمجھے چاپ کا 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 زیارہ تمہیں دیں اپنی بھائی ازیارد او ہے یا موسیقی 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 خوش ہمارکی خوش ہمارکی خوش ہمارکی کنو کنو مجرم کنو مسٹر کوپتا، کالو دادا سے کیا تعلق آتے ہیں آپ کے؟ کچھ نہیں انسپیکٹر صاحب ہم یوں ہی در سے جا رہے تھے اور ان گنڈوں نے ہم لوگ پہ حملہ کر دیا لیکن ابھی ابھی آپ کے گھر سے فون آیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چور گھوسا ہے اور آپ ہے کہ یہاں پہ مارپیٹ کیے جا رہے ہیں ہم آپ کے گھر کی طرف جا رہے تھے میں نے آپ کو فون کیا کہ میرے گھر چو یقین مانی ہے انسپیکٹر صاحب ہم لوگ کافی دیر سے اپنے گھر سے باہر ہیں کافی دیر سے تو معاملہ کچھ گھڑ بڑ ہے چلی آپ کے گھر چلتے ہیں آئیے دکتا ہے اندر کوئی چھپا ہوا ہے پانگیلال اندر جا کے دیکھو کوئی ہے کیا اچھی بات ہے کیا ہو صاحب پہلے آپ پہلے آپ اندر کوئی ہے تو باہر آ جاؤ برنہ گولی مار دوں گا مسٹر آمد آہ لائٹ کا ہے لائٹ 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 کدھر ہے آہ آہ mã лес آگیلال اس طرح جا کر دیکھو آٹ class آہ موسیقی 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 اب اپن سچے دل سے کوشش کرتا ہے صاحب کو ماننے کی لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ہمیشہ بچ کے نکل جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ماں کیوں ہوتا ہے ایسا ایک تو صاحب کا پیسہ بھی خلاص ہو رہا ہے اور کام بھی پورا نہیں ہوا دیکھ ماں آج تک اپن نے تیرے سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے مانگے کچھ نہیں تو ہی بول مانگا ہے لیکن آج مانگتا ہوں ماں اپنی عزت کا کچھرا مت کرنا ابھی اپن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صاحب کو پندوق کی گولی سے مارے گا کیونکہ اب رسک بہت بڑھ گیا ہے جائے مہاکالی مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے ارے بابا کوئی نہیں ہے ہوا سکھڑ کی کھل گئی ہوگی اس آدمی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کبھی بھی آ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے دیکھو مینہ یوں ڈرنے سے کام نہیں چلے گا اگر اس کے ہاتھ وہ میری موت لکھی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا لگتا ہے وہ آدمی مجھے مار کے ہی ڈملے گا ایسا مت کہو عمد اگر وہ آدمی مجھے مل جائے تو میں اس کے پیر پکڑ کر تمہاری زندگی کی پھیک مانگ رہا ہوں پر وہ سالہ ملے تب نا ایک بار وہ میری پکڑ میں آ جائے تو اسے اچھی طرح سے سمجھا دوں گا کہ میں مرنا نہیں چاہتا وہ میرا پیچھا چھوڑ دے پر وہ ملے تب نا پتہ نہیں وہ مجھے مارنے کے لیے اب کون سے نئی طریقے سوچ رہا ہوگا شاہد گائتری کا کون ہو ہلو 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 صاحب صاحب میں بول رہا ہوں پہچانا ہاں وہی جس سے آپ نے وہ کرنے کو بولا تھا مارنے کو ہاں ہاں مینہ ہاں وہ ہی آدمی بول رہا ہے ہاں ہلو سنو تم کہاں سے بول رہا ہوں ہلو صاحب میں پبلک فون سے بول رہا ہوں صاحب آپ نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے آپ تو مرتی نہیں ہے ابھی آپ پلیس مر جائیے مر جائیے پلیس ابھی آپ مر جائیے آپ ابھے سن مجھے اب مرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اب مرنا نہیں چاہتا ہلو ابھے گھڑے تجھے میری بات سنائی دے رہی ہے کی نہیں ہلو 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 صاحب ہلو ہلو ہاں صاحب ارے آپ مرنے میں کیوں اتنی آنکھانی کر رہے ہیں ہلو 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 دیکھیں صاحب آپ کی آواز مجھے بلکل سنائی نہیں دے رہی ہے اگر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہو تو سن لیجئے کیونکہ اس بار میں آپ کو ضرور مار ڈالوں گا اور ہاں آپ کو مارنے میں جو دیر ہوئی ہے اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت ایماندار آدمی ہوں ہاں اواز سالے اولو کیا پٹھے میں کہہ رہا ہوں مجھے مرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے ہلو ہلو صاحب ہلو ہلو صاحب مجھے آخری موقع اور دیجئے کل صبح آٹھ بجے چڑیا گھر میں شیر کے پنجرے کے باہر ہاں وہاں میں اپنا کام پورا کر دوں گا بے کمبخت میں مرنا نہیں چاہتا ہوں میں جینا چاہتا ہوں یاد رہے گا نا صبح آٹھ بجے شیر ہاں ہلو صبح آٹھ بجے چڑیا گھر ہلو پتہ نہیں سالہ کہاں سے بول رہا تھا اسے میری بات سنائی نہیں پڑی اور میں نے اس کی ساری باتیں سن لی مجھے تو سالہ پاگر لگتا ہے اب کیا ہوگا کیا کرے ہم کرنا کیا ہوگا جانا ہی پڑے گا اور اسے کل کسی طرح پکڑنا ہی ہوگا پکڑ کے یہ کہنا ہو کہ باپ میرے میں مرنا نہیں چاہتا میں جینا چاہتا ہوں پلیز میں بھی چلوں گی تمہارا ساتھ نہیں مینہ نہیں وہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے ہو سکتا ہے کل ہی میری موت ہو جائے نہیں امبر نہیں یہ سب میری وجہ سے ہوا مرے گے تو ساتھ مرے گے میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی اچھا بابا اچھا تم بھی چلے گرچر گرچر گرچی 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 موسیقی 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 ساپ 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 روکے ساپ 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 موسیقی 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 مالے کتنی دیر سے بیشے پکھاؤں سب آپ تو پورے پیسے ہو سیا خر کیا خر ہے تم جاؤ دیکھتے جاؤ کیا دیکھوں سب خوشیرین بار نکال ہلا مات ہلا نہیں گولی مات دکھوا نہیں نہیں گولی مات دکھوا آپ بتا خوپڑی اڑا دو مال سمیتھ سب کچھ خلط فائمی ہو رہی ہے ایڈوانس آپ نے مجھے دیا تھا میں نے آپ کو آپ نے مجھے دیا تھا مرنا آپ کو ہے آپ کو بار اب میں مرنا نہیں چاہتا بے وکوف کم سکم دوبارہ پوچھتا لیا ہوتا گدھے لیکن سر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آنا کانی بھی کروں تو میری ایک مت سننا دیکھیں سب آپ مہنا کانی کر گئے ہے میں ہے میں دیکھیں دیکھیں آپ یہ بے خوشیرین نہیں تو میں سچمس گولی مار دوں گا بتا رہا ہوں ہاں لیکن سب آپ سے جو پیسے میں نے لیا پیسے جینا حرام کر رکھا میرا کئی دینے سے اب تو بھاگیاں سے بھاگنے تو گولی مار دوں گا ٹھیک ہے جاتا ہوں میں لیکن سب آپ کیا ہے آپ کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ سب گولی مار دوں گا جب 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 آپ مننا ہی نہیں چاہتے تو پھر آپ کا یہ جو یہ گیٹر ہے ادھر ادھر رکھو ادھر رکھو ادھر رکھو یہاں ہاں وہاں گولی مار دوں گا ہاں امار امار کیا ہوا کہاں گیا وہ آدمی وہ چلا گیا اور اب بلا ٹل گئی سمجھو فیچ آخر کار میں نے اسے سمجھا دیا کہ اب میں مرنا نہیں چاہتا بھینکار مجھے معلوم گا امار تمہیں کچھ نہیں ہوگا تمہارے ہاتھ میں یہ پستال کیسی ارے یہ تو اسی کا ہے میں اسے دینا بھول گیا اسے تروند پھیک دو اسے اپنے پاس رکھنے میں خطرہ ہے ہاں وہ سڑیوں سے نیچے گیا ہے پہنچتا ہی ہوگا میں اسے بالکنی سے نیچے پھیک دیتا ہوں آؤ چلا ارے سب بالکنی کیسے سمجھا ابے تجھے بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے ہمیں تیری یہ پستال نہیں چاہیے تو واپس لیتا جا ارے نہیں ابے سون میں یہ پستال نیچے پھیک رہا ہوں ارے بالکنی کاٹی ہوئی ہے ابے بہرے سنائنے دے رہا میں پستال لیچے پھیک رہا ہوں تو لہ ابے نانا کیا کر رہا نہیں نہیں ابے بہرے سنائنے دے رہا ہوں بھگوان کا لاغ لاغ شکر ہے اس آدمی کی وجہ سے میری چاند پچ گئی اتنی اچائی سے میں اس کے اوپر ہی گرہ مرسر کپتا ہمیں اسی آدمی کی تلاش تھی یہ پاگل کھانے سے بھاگا ہو ایک پاگل ہے پاگل؟ جی ہاں اس کا نام ہے غزب سنگھ لیکن آج اس نے واقعی غزب کا کام کر دکھا ہے آپ اپنے فلیٹ میں آرام کیجئے ہم بعد میں سٹیٹمنٹ لیں گے فیلال میں اسے ہوں ہسپیٹل پہنچاتا ہوں آئیے بھائیوں مدد کیجئے اٹھائیے اٹھائیے مرسر سنگھ اب تم بلکل ٹھیک ہو دو تین دن میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا now you are hundred percent normal نئی زندگی مبارک thank you dr. saab good morning good morning thank you اب آپ کی طبیت کیسی ہے ٹھیک ہے عمر بابو میرے پاگلپن کی وجہ سے آپ کو جو کچھ بھی بھوکتنا پڑا اس کے لیے میں مافی چاہتا ہوں مافی کس بات کی بلکہ آپ ہی نے تو عمر کی جان بچائی ہے اور جس دن آپ یہاں سے نکلیں گے اسی دن آپ کی میرے ہاتھ دعوت کی ایڈوانس بوکنگ رہی لیکن اس دن اگر آپ نے آنا گانی کی تو میں اس بار نہیں چھڑوں گا آپ کو